آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور تمام احتجاج حدود میں رہنا چاہیے ہمیں اپنا سخت احتجاج جائز انداز میں درج کرنا چاہیے انداز میں اپنا احتجاج ایجیٹیشن درج کرائیں کہیں کوئی بدعملی نہیں ہونی چاہیے حدود کے ذریعے میسیج کے ذریعے یا اور بھی جو طریقے ہوں ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا سخت ترین رد عمل ظاہر کریں اور احتجاج درج کرائیں تنظیم نے پوری دنیا میں مسلمان امت کے ذریعے فرانسیسی مسنوعات کے مکمل بائیکارٹ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایک مضبوط پیغام بھیجا جائے اور آئندہ کوئی بھی پیغمبر محمد کی بے عزتی نہ کرے پوری امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ فرانس کی تمام مسنوعات اور تمام پروڈکٹس کا کلیتن بائیکارٹ کریں تاکہ ہماری غیرت اسلامی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت سے باہستہ ہے وہ ثبتاز نہ ہو سکے اور غیرت اسلامی کے ساتھ کوئی کلوار نہ ہو سکے عشق رسالت اور عزمت مصطفیٰ کے ساتھ کوئی کلوار نہ ہو سکے اس لیے پہلی فرصت میں وہاں کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے آخر میں انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ تمام احتجاج پر امن انداز میں چلائے جائیں فل بیس طور پر اپنے احتجاجات ایڈیٹیشن بغیرہ درست کرائے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ